مدینہ منورہ پانی بھی اس میں نہایت شیری اور افراد سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے جب قرآن پاک کی آیت لن تنال بروا حتی تنفقو مما تحبون ترجمہ تم نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہن سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو کہ جو تم کو پسند ہے نازل ہوئی تو ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ مجھے اپنا باغ بہروحہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مسرد کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی امدہ مال ہے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دوں ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے رشتے داروں میں تقسیم فرما دیا موسیقی